موسیقی موسیقی حکومت نہیں رہے گی تو اگر لائٹ جائے گی یا لوڈ شیڈنگ ہوگی تو مجھے ذمہ دار نہیں کہنا آپ نے یہ بیان جو ہے اس کے اوپر ہم ضرور پوچھیں گے نونلی کے جوہاں ساتھ اس وقت رہنما موجود ہیں کہ یہ کیا بیان ہے کہ آپ تب تک لائٹ کے اور لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے ذمہ دار تھے جب تک آپ کی حکومت اس کے بعد کیا ہوگا اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی جو ہر روز ایک ڈیویلپنٹ آپ کو نظر آئے گی سردار ذرفقار خوصہ صاحب ہے انہوں نے تحریک انصاف جو ہے اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر نگران وزیر آلہ کا جو نام پاکستان تحریک انصاف دیے جا رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے پہلے کہا ناصر خوصہ پھر کہاں نہیں غلط فہمی ہو گئی ہم تو تاریخ خوصہ سمجھے تھے تاریخ رسول سمجھے تھے کیونکہ ہم نے وہ نام دیئے تھے پھر نام آ گیا اوریا مقبول صاحب یعقوب اظہار صاحب اور پھر اقدم نام آیا کہ نہیں نہیں فواہ چودی صاحب نے آ کے کہا کہ نہیں جو اپنے اوریا مقبول صاحب ہیں وہ نہیں بلکہ ہم آیاز میر صاحب کا نام جو ہیں وہ تجویز کر رہے ہیں یہ کیا اختلافات ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نگران وزیر آلہ کا نام کے اوپر اتنی کنفرمٹی نہیں رکھتی تو کل وہ اپنے سیاسی فیصلوں میں کیا کنفرمٹی اور کیا مچورٹی دکھائیں گے اس طرح کی بات جو دیگر باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک جو کاغذات نامزدگی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ پارلیمنٹ نے کاغذات نامزدگی میں سے وہ شکے نکال دی تھی جو مانیٹرنگ تھی یعنی چیکس تھے فار ایکزمپل دوہری شہریت پاسپورٹ ہے نہیں ہے آپ کے جو زیر کفالت افراد ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں غیر ملکی آمدن آپ کی کوئی ہے یا نہیں ہے پارلیمنٹ نے کاغذات نامزدگی جو ممبران کے لیے ہونا ہے جو الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یہ شکے نکال دی تھی اور تجویز دی تھی کہ ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن دوبارہ کاغذات نامزدگی جو ہے ڈیزائن کرے اور اس میں یہ کتنی جو مانٹرنگ چیک اور چیکس کی نکشکیں ہیں انہیں دوبارہ شامل کیا جائے ہیں انہی موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے اور ہم ایسا شریک گفتگو ہیں سینئے تجزیہکار ابراہیم مغل صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بگیڈر ٹائر نوازش علی صاحب دفاعی تجزیہکار ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وحید گل صاحب رہنوہ ہیں پاکستان مسلم لیک نون وحید گل صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور شہباز شیف صاحب کے اسی جملے پہ کرتے ہیں وحید گل صاحب انہوں نے کہا کہ بارہ بجے تک ہماری حکومت ہے اکتیس مہی اس کے بعد لائٹ گئی تو ہمیں ذمہ دار مجھے نہ گیا میری کوئی کوئی اتاہی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اس کا مطلب بلکل سیدھا ہے سیدھا کہ بارہ بجے تک ہماری حکومت ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دس ہزار سے زائد جو ہے وہ میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم کے اندر شامل کر دی ہے جس میں پانچ ہزار سے زائد میگا وارٹ بجلی صرف اور صرف پنجاب میں شہباز شیف صاحب نے جو ہے وہ بنائی ہے اور آج بارہ بجے تک ہماری حکومت ہے اور اس کے بعد جو کنٹرول ہے وہ آنے والی کے ٹکر گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ہوگا اچھا کتنی حرانگی والی بات ہے بحید گل صاحب کہ ان کے جاتے رات بارہ بجے کے بعد سینتی سو میگا وارٹ مل رہا ہے جبکہ پنتالیس سو ہے ضرورت لاہور کی گرمیوں کے اندر تو یہ آٹھ سو میگا وارٹ کا ڈیفرنس سے یہ بارہ بجے کے بعد پچھلے کوئی آٹھ گھنٹے میں ایک دم میں اتنا ڈیفرنس پیدا ہوگی ہے نہیں کس طرح دیکھیں نا ڈیفرنس آپ اس بات کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ جب تک اس بات کو کیسے چھوڑے آپ کو پتہ ہے جا کے دارے حکومت میں آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے کیا جوڑے دیا گیا ہے کیا ہوئی یا نہیں ہوئی اصل بات یہ ہے اگر اس کے بعد آج بھی نہیں ہم کہتے ہیں ابھی آپ دو چار دن کے بعد دیکھئے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ جہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت انڈوز ہوتی چلی جا رہی ہیں کچھ چیزیں نکالی جا رہی ہیں کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم کو فلوب ثابت کیا جا سکے کوشش کیا جا رہی ہے کہ کس طرح سے نوازشی صاحب کو روکا جائے کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے شیوازشی صاحب کو روکا جائے اور اگر این کوششوں کے اندر ایک کوشش شامل ہو جاتی ہے بیڈلی کی نوازشنگ ہوتی ہے تو اس کے بارے پر کوئی حمداری نہیں ہوئی بکول آپ کے ہتکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں حقیقت ایسی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ لاہور میں ہو رہی ہے لیکن وہ بھی ہتکنڈا ہے وہ حقیقت میں بجلی پوری آپ کچھ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں میں ابراہی مغل صاحب کے طرف اسی سوال کو لے کے آوں گا کیا جب حکومت ڈیزولو ہوتی ہے اور بڑے جسے کہتے ہیں طریقے سے ڈیزولو ہوئی حکومت نگران سیٹ اپ آپ آ جائے گا تو کیا یہی جواب یا یہ کہنا سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو کس طرح اس کو تولیں گے کہ آپ بارہ مجھے کے بعد میں ذمہ دار نہیں ڈاکسہ بہت میرمانی پوری قوم سن رہی ہے پہلے تو آپ کو فتح مکہ مبارک ہو آج سولما روزہ تھا اور یہ فتح مکہ وہ فتح ہے مسلمانوں بلکہ دنیا کے انسانوں جس میں کفار بھی تھے اور مسلمان بھی تھے ایک کترہ خون کا نہیں بہا اور فتح مکہ ہو گیا یہ ہے اسلام جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم ہو گئی آج کی بات کرتے ہیں ناظرین ہمیں پاکستان کو آج کے زمانے میں جسی انڈسٹی لگی ہے تقریباً تین کروڑ کے قریب تین کروڑ بیس لاکھ کے قریب گرانے ہیں فیکٹرییاں ہیں مختلف دکانے ہیں جہاں بجلی کے کنیکشن ہیں اس تمام بجلی کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہمیں بائیس ہزار میگا وارٹ بجلی چاہیے رات جو گزری ہے جب شباز شیف صاحب نے کہا ہم جا رہے ہیں اس وقت بجلی کی کل پروڈکشن بیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ تھی اس میں کوئی شک نہیں دو ہزار تیرہ سے لے کے یہ دو ہزار اٹھارہ یہ جاتی کہا ہے اس کے ترمیان دس ہزار میگا وارٹ بجلی اڈیشنل سسٹم میں آئی نیشنل گریڈ کیا ہے اب جی اب نیشنل صاحب ایکا سوال کہ پھر جاتی کہاں ہے ناظرین کراچی سے شروع کر کے پشاور تک چل جئے پشاور اور کراچی میرے دو ایسے عزیز ترین علاقے ہیں جہاں بجلی کی چوری پینتیس فیصد تک ہوتی ہے جب شباز شیف صاحب جا رہے ہیں ان کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں تو کوشش کر کے وہ پینتیس فیصد کو بائیس چوبیس فیصد پر لے آیا لیکن اب کل دوبارہ چوری شروع ہو جائے چور انہی حتکنوں پر واپس آ جائے تو پھر شباز شریف مادل تو ایک سیکنڈ ابراہی مغل صاحب ایسا نہیں اب شیر علی صاحب کہتے رہے ہیں جن فیڈرز پر چوری ہوتی ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوگی یہ انہوں نے کہا تھا اور لاہور میں بہت سے علاقوں میں اور پنجاب میں ہوتی رہے اور اس کا جواز وہ یہ دیتے ہیں کہ وہاں چوری ہوتی تھی اور ہم بارہا یہ سوال اٹھاتے رہے کہ چوری کرنے والوں کو پکڑنا انتظامیاں کی ذمہ داری ہے اور انتظامیاں موجودہ حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومتی کارکردگی جو ہے چوری روکنے میں یا ٹرانسمیشن میں جو لائن لاؤسز ہیں اس میں وہ ناکام رہی ہیں اور اس کا کو جواب نہیں ہو دے سکے میرے موہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں تھوڑی سی دیانتاری سے بات کرتے ہیں دیانتاری ہے چوری روکنا پروینچل گورنمنٹس کا کام نہیں ہے کوئی پولیس والا چھوڑ کے آئی جی بھی جا کے مہاں تھانوں میں ایسے چھو آپ نے پولیٹیکل لوگ بھائیں آپ کی پروینچل گورنمنٹس بھائیں حکارک سے کوئی انکار نہ کیجئے آئیں پلڈوزنا کریں چیزوں کو تیانتاری آئیں پہرم کا مہینہ ہے میری بات سنیں کیا ہے کہ اگر واپدہ لکھے تو پھر پولیس آئے گی اور چھاپا پڑے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کسی کی گوڈ بکس یا بیڈ بکس کی بات نہیں کر رہا ناظرین یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور اس میں اگر چوری اگر ایک شہر کو ایک ہزار ارب رپے کی بجلی لٹ سے دی جائے اور وہ چار سو ارب رپے آپ واپس کریں چھ سو ارب رپے کی بجلی چوری کر لے یا بل نہ دے اور آج وہ چوری پھر دوبارہ آپ یہ کہیں کہ وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے انتظامی ڈھانچے کی ذمہ داری ہے لیکن انتظامی ڈھانچہ حکومت کے زیرے سایہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ ڈیوٹی یا ذمہ داری جو ہے وہ لیسکو کی پیپکو کی میپکو کی ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے ہاں ناظرین ملک صاحب کو آپ نے یہ لیسکو پیپکو دنائیں کہ اس کو ایک انتظامی ڈھانچہ دیا ہے اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس سر چیک انڈ بیلنس کا ایک سسٹم بھی تھا سر چیک انڈ بیلنس اس میں ایف آئی آتی ہے اس میں ایف آئی آتی ہے اور ناظرین ملک صاحب اس پہ کردارہ میں نوازش علی صاحب کو درپ آنا چاہوں گا اور میں یہ سوال کروں گا کہ انٹرنیشنلی پی آپ دیکھیں تو اگر گئی ہوئی حکومت یا وزیراعظم یا اس وقت کے کیانڈیڈیٹ کا اگر کوئی غلط فیصلہ ہے تو اسے بلالیا لیا جاتا ہے کہ تم نے غلط فیصلہ کیا تھا لانگ ٹرم میں فیصلے دیکھے جاتے ہیں سو آپ کہتے ہیں نا کہ بلکل سائیڈ پہ نہیں ہو سکتے کہ کیونکہ ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ والی ذمہ داریاں نہیں ہیں ہم نے کام کر دیا and that's we are done with it سو آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے حکومت ختم ہونے سے ذمہ داریاں جو چیف منسٹر اسی تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو گورننس ہیں گورننس جو ہے وہ بیروکریٹس اور نوکر شاہی کے کرتی ہے جو پلٹیکل گورننٹ ہوتی ہے وہ صرف پالیسیز لے ڈاؤن کرتی ہے ابھی آپ نے بجلی کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں کہ لاہور کے بالکل پاس ایک گاؤں میں سارا دن بجلی نہیں تھی جب پتا کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ سکسٹی پرسنٹ بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے اور یہ بالکل لاہور کے ساتھ میں گریڈ سٹیشن کا نام بھی لے دیتا ہوں شرک پر اور مانگٹا والا گریڈ سٹیشن تو جب تھوڑا سا اور اس کو ٹریس آؤٹ کیا گیا تو پتا جلا ہے کہ بجلی چوری کرتے ہیں شیلروں والے رائس ملوں والے اور جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ رونل ایریے میں ہوتی ہے جہاں پہ ایک غریب آدمی ڈرتا ہوا ائر کنڈیشن نہیں لگاتا میں نے ایک آدمی سے پوچھا میں کہا تم ابھی نوکری کر رہے ہو تو گھر میں ایک چھوٹا سا ائر کنڈیشن لگا لو اس نے کہا جی میں بل نہیں دے سکتا تو غریب آدمی جو ہے وہ بجلی چوری نہیں کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے اصل میں من حیصل قوم جو ہے نا ہماری قوم کرپٹ ہے مجھے یہ بولتے ہوئے بڑے شرم آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ میں اوپنلی نام لیتا ہوں ایس ڈیو ایکسیان لیسکو کا چیف یہ سارے اور ایک میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں اگر یہ بیروکریٹس ایک بیروکریٹس بھی جو ہے نا جو آدمی تف ہو وہ کم از کم سکسی تو سیونٹی پرسنٹ کرپشن روک سکتا ہے یہ بیسکلی من حیصل قوم allow me to use this word حرامی ہے ٹھیک ہے خود کام نہیں کرنا جاتے اور ساری کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل ریپزنٹیو ہیں نا میرے تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہم دردیاں رہی ہیں ساری آپ بلڑی سیویلین تو نہیں کہہ رہے نا آپ کے کہہ رہے ہیں کہ بلڑی سیویلینز ہیں نہیں بلڑی سیویلینز ہیں بندے کو کسی ایج میں سچ بولنا ہے یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر اور ریپزنٹیو اور ایمینے اور ایمپی ایم میں مجیورٹی آف جو ہے کی کہلوں میں بھی کرپشن ہے یہ تو مظلوم قسم کی مخلوق ہے ان کو بیروکریسی ان کو یہ کرپٹ والے لوگ ابھی میں نے آپ کو مثال دی اور اس دن کا میرے سے کوئی بندہ بابڈا کا یا کوئی لیسکو والا ڈسکس کر لے کہ سکسٹی پرسنٹ الیکٹرسیٹی کی تھفٹ جو ہوتی ہے وہ جو حیفز ہیں جو کہ امیر لوگ ہیں وہ کرتے ہیں اور جو سکسٹی پرسنٹ ابھی یہ جو شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دیئے ایک سیملی ٹیوڈ ہے سیملی ٹیوڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ شیئر کی طرح دلیر ہے ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد بیجلی بلکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اسے کنٹرول کرنا چاہیے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل جو لوگ ہیں جو سیول بیروکریسی ہے اس کے ہاتھوں شکنجے میں فسے رہتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن اگر کر نہیں سکتے ہیں تو پھر وہاں موجود کیوں ہیں پولیسی بنانے والے وہ ہیں تو پولیسی کو انفورس کرنے میں ان کی جو صحیح ہے وہ استعمال یہ تھوڑی سی واپس میری سول لیں میں آتا ہوں بریس پہ جانا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے ان کا جواب سے وقفے سے واپس آتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں وقفے کے بعد آگا باکر صاحب سینر تجزہ کار وہ بھی جوائن کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفے سے واپسے پہ خوش آمدید ناظرین جو آج کے دن میں چینجز ہوئی ہیں پولیٹیکل ڈیولپنٹس ہوئی اس کے حوالے سے بات کریں ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے آگا باکر صاحب سینر تجزہ کار ہے آگا صاحب میں آپ سے ہی سوال کروں گا کہ کاغذات نامزدگی پارلیمنٹ نے اس کے اندر چینجز کی تھی اور جو چیکس رکھے ہوئے تھے مونٹرنگ چیکس تھے کہ آپ کے زیر کفالت افراد کتنے ہیں آپ کے پاس دوری شہریت ہے یا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ پھر آپ کے باتے باستر تیسر والا لاغو بھی ہوا سلسلہ تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے آج مسترد کر کے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہے اسے دوبارہ بنایا جائے اور اس میں یہ شکیں شامل کی جائیں آپ پارلیمنٹ کے اس اقدام کو کہ وہ شکیں غائب کی گئیں ختم کی گئیں اور پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کہ دوبارہ انہیں شامل کیا جائے کس طرح موازنہ کرتے ہیں جب جوڈیشری کسی بھی ایسی جو مداخلت کرتی ہے کچھ ایسے معاملات کے جو پالیٹیشنز کے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں یا جہاں پہ انٹرپٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو الٹی میٹلی کورٹ یہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں چیکس انڈ بیلنس کی بات کر رہے ہیں تو الٹی میٹلی وہ چیزیں ہیں جس کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہوگی کہ کیونکہ پیچھے بھی یہ بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے پالیٹیشنز ہیں وہ سکیرڈ ہیں اور وہ اپنے آپ کو حیرت سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی ایک چھوٹا سا نکتہ بھی جو ہے وہ آج اتنی بڑی انویسمنٹ کے باوجود اتنی بڑی حسل اور ایفٹ کے باوجود جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نکتہ جو رہ جائے تو وہ کل کو نکتہ رہ جائے یا وہ جو نکتہ بتانا نہ چاہتے ہو وہ بتانا نہ چاہتے ہو وہ یہی بات ہے کوٹ ان کوٹ کے وقت نکتہ کو رہ جائے تو الٹی میٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پولیٹیکل جو ڈیویلپنٹس پچھلے دو تین سال چار سال میں ہوئی ہیں اس کا سپل آور اور اس کا ٹکلڈ اون ایفیکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور جو ہے وہ نمائی ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کی ایک سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ جب پولیٹیشنز جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے تو الٹی میٹلی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ریکنسائل کر لیتے ہیں اور اس طرح کی چینجز جو ہیں وہ لے آتے ہیں ابھی میرے وقفے سے پہلے جو ہیں میرے لرنٹ دوست جو ہیں برگیڈیا صاحب غالباً جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور مول صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ بہت انوسینٹ ہوتے ہیں اور بہت مجبور ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی ان کے اوپر الزام نہیں لگاتا لیکن میں جو کہ بجلی کی بات کر رہے تھے تو میرے علم میں ایسے بھی کچھ گاؤں موجود ہیں جہاں پہ ایک بھی میٹر نہیں لگا ہوا لیکن وہاں پہ لوڈ شیٹنگ کبھی نہیں ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ ووٹ کے بدلے ان کو بجلی دے دی جاتی ہے تو وہ وہاں پہ نارملی جو ہے نہ تو وہ وابڈا کے لوگ ووٹ کے بدلے بجلی دے دی جاتی ہے اور یہ فیکٹ ہے میں آپ کو گزاؤں آپ کون کرے گا ایف آئیے کرے پولیس کرے نیاب کرے سب کے پاس اختیارات موجود ہیں لیکن جب بیروکلیسی کی بات کرتے ہیں تو بیروکلیسی has to implement the policies of the sitting government اور the politicians جب politicians تو ہیں وہ اس طرح کی چیز چاہتے ہیں یہ گول صاحب میرے ساتھ لیکن یہاں پہ ہچ ہے نا کہ policy تو یہ نہیں ہوگی کہ ووٹ کے بدلے بجلی دے دی جائے اس کا مطلب policy یہی ہے کہ آپ پکڑیں چور کو اگر نہیں پکڑتے تو پھر وہ میرے حاصل بگیر صاحب یہی کہہ تھے کہ وہ بیروکرٹیک سسٹم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکڑیں دک صاحب ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارا جو political system ہے وہ ایک ایسے بندے کو سپورٹ کرتا ہے جو رات کو تین بجے بھی کسی مجرم کے ساتھ تھانے میں جا کے اس کی کسی طرح سے شنوائی کروا سکے ہمارا political system جو ہے یا ہمارا ووٹر جو ہے جس کے ہم تقدس کی بات کرتے ہیں وہ تو خود چاہتا ہے کہ بندہ اس کے پاس ایسا ہو جو پٹواری کو گلے سے پکڑے اور بزار میں سیٹے وہ بندہ ایسا چاہیے اس کو جو ایسا جو ہے اس کو پانچ منٹ کے اندر جو وہ سسپینڈ کروا دے سہی سو آپ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ technical grounds پہ on by the book جائیں تو بے شک نظر یہ آتا ہے کہ political interference نہیں ہوتی implication میں لیکن ground reality یہ ہے کہ interference موجود ہے اور کافی حد تک موجود ہے جی اس حد تک جو ہے آپ دیکھیں میں یہاں پہ جو ہے عمران خاند یا ناصر دورانی جو ہے نو کم از کم جو ہے ان کے تنیور کو وہ undisputed جو ہے وہ کسی اب تک سمجھا جاتا ہے انہوں نے چونکہ وہ by temperament بھی ایسی ہیں وہ کسی کی مداخلت جو ہے وہ ٹھیک ہے یہی سوال میں وحید گل صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ parliament نے وہ شکے کاغذات نامزدگی میں سے کیوں ہٹائیں جن کا تعلق checks and balances سے تھا کیا مطلب برائی تھی یہ پوچھنے میں کہ زیر قفالت افراد کتنے ہیں دوری شیریت ہے تو نہیں کہیں آپ ڈیفالٹر تو نہیں آپ نے کرزہ بینکوں سے لیاو ہے یہ پوچھنے میں کیا برائی تھی کیوں پارلیمنٹ نے اس کو کہا گیا یہ ہٹا دی جائیں شکے دیکھئے یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں روز پر روز مجھے نہیں اندازہ کہ اب اس کا result جو ہے وہ کیا نکلے گا کس کا result جو پارلیمنٹ بلکل پارلیمنٹ آیا اس معاملے میں superior ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ کسی ایک فرد نے نہیں کیا بلکہ یہ جو آئینی کمیٹی اسلاحاتی کمیٹی موٹ کو عزت دینے کا سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے نہیں وہ اب دیکھیں نا یہ مسئلہ ہے نا اب اگر ایک کام لوگوں نے آپ کو چن کے لائے تو آپ جو فیصلہ کریں وہ مانا جائے پارلیمنٹ کا جو فیصلہ وہ مانا جائے پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے وہ ہر صورت میں بحال جو ہے وہ رہنا چاہیے یہ بڑی سٹرینج بات ہے اس تقدس میں ایک سگنڈ اب میں زمنی سوال سن لیں ایک زمنی سوال یہ ہے ایک ایز ای پلوٹیکل ورکر ایک ایز ای میمبر پارلیمنٹیرینز میرا ایک سوال بنتا ہے کہ آیا اگر کوئی کانون سازی جو ہے اگر کرے گی اپنا اسمبلی کے اندر ہوگی تو پھر کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی نہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ چینجز لاتے ہیں اس میں اس میں وہ چیکس اینڈ بیلنسز ہٹانا کہاں کی دانشوری ہے یہ ایک سوال چیکس اینڈ بیلنسز تو اب میں اگلا اگر سوال کروں یہ پوچھنا مثال لے میں ایک سرہ آپ پھر یہ آرہے ہیں الیکشنز آرہے ہیں اس میں اگر پندرہ لاک کی رکھی گئی ہے ایم این اے کی اور دس لاک کی سر ابھی کاغذاتیں نامزدگی پہ رہنا سر بات کو ہٹائیں نامزدگی پہ رہیں وحید گل صاحب نے الیکشن لڑنا ہے میں آپ ایک سکھا کروں مجھے پھر اس پہ امد درامت کروا کے میں آج چینجز کروں الیکشن کمیشن نہیں ایک مند اس کے امبر مجھے پاکستان وحید گل صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو وحید گل صاحب یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کرزے میں ڈیفالٹ تو نہیں کیا آپ کے زیرے کفالت لوگ کتنے ہیں آپ کی دوری شہریت تو نہیں یہ پوچھ لینے سے برائی کیا نہیں یہ چھے پوچھ میں یہ پنچھ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں لڑنا ہے اسے یہ سوال نہ کرے آپ مجھے یہ بتائیں برائی کیا تھی نوالی صاحب کی طرف سوال کو لے کیا جا رہا سوال آگے پھر یہی سوال ابراہیم صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف میں ایک بات صرف یہ کہوں یہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھے کلمیں چھے کلمیں تو میں تو یہ بات کہوں گا کہ گل صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہم ان کا انتہان نہیں لیتے لیکن چھے کلمیں شاید راک ایجنٹ کو آتے ہیں شاید کسی اور کو نہیں آتے کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے چھے کلمیں وہ جات اتنے کیا سوال کہ کاغذات نامزد کی لہور آئی کورٹ الیکشن کمیشن کو آگا کیسے دوبارہ وہ شکے شامل کریں نکالنے میں کیا پولٹیشنز کو فائدہ تو ہوگا لیکن اس میں دانشوری کہاں نظر آتی اور ووٹ کی بیزتی ہو گئی اگر لہور آئی کورٹ نے مسترد کر دیا اس چیز کو میرا خیال ہے کہ یہ ساتھ کینڈیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جس کینڈیٹ نے الیکشن لڑنا ہے وہ فارمالٹیز بوری کر لے گا فارمالٹیز بوری کر دیں گے اور پھر وہ الیکشن لڑے فارمالٹیز چھپانے کی ویسے کچھ لوگ نہ اہل ہوئے اور کچھ نہیں ہوئے بہت کم وہ پھر دوبارہ اہل ہو جاتے ہیں سانگی پرین صاحب نے بھی کچھ ڈیٹیلز نہیں دیں نواصف صاحب کبھی یہی معاملہ شاید سامنے آیا سو آئی تنک concern تو ہے یہ basic issue یہ ہے basic issue یہ ہے کہ جی الیکشن کا جو system وہ سیدھا ہونا چاہیے لوگوں کی education ہونی چاہیے وہ right candidate کو vote دیں ان کو پتا ہو کہ Mr. A جو ہے وہ ٹھیک آدمی ہے Mr. B جو ہے وہ غلط آدمی اصل میں ہم نا چھوٹی مایکرو چیزوں میں فنس جاتے ہیں اور اس میں فنس کے جو ہے نا ہم لوگوں کو بے وقوب بناتے رہتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے کہہ دیا کہ چھے کل میں آنے چاہیے ہیں اس میں ہم نے کہہ دیا یہ نہیں آنے چاہیے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ election commission کو جب election میں 60 دن رہ گئے ہیں اس طرح کی فضول چیزوں میں پڑھنا جو ہے اس کے اوپر بات کرتی ہے اہل حل و عقب جو ہے جب شورہ قرآن جب بات کرتا ہے پولیٹیکل سسٹم کو وضع کرتا ہے تو اس کے اندر شورہ کا ذکر کرتا ہے اور باقاعدہ اس کی qualification بتاتا ہے اور اس کے اندر کیا qualification آپ اس کا فضول نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ریزن بھی ہیں کہ اہل حل و عقب کسی بھی نائب کا کسی خلیفہ کا کسی یمین کا اہل حل و عقب ہونا ضروری ہے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے ایک بندے کو قلبان رائے میں اسلام کے اسٹری پہ بولوں گا تو آپ بات نہیں کریں گے ان چیزوں کو چھوڑ دیں آپ یہ بگیر صاحب بگیر بگیر صاحب بگیر صاحب گلی میں باہر اسلام نافذ ہے میرا سوال سن لیجئے میرا سوال اس سوال سن لیجئے سن لیجئے اسلام میں اسلام کو بھانو نہیں کرتے پارلیمنٹ میں اسلام کے ایک زیاد صاحب بگیر صاحب کہنے کا مطلب خدا صاحب نافذ موضی 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 کیا موضی سوال 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 میرا موضی سوال نہیں میرا سوال کی طرف آتے بگیر صاحب میرا ساد سوال تا پارلیمنٹ جو شک نکال رہی ہیں اسلام شک یا کلم کی شک کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرزے میں ڈیفالٹ رہے تو نہیں ہیں آپ کے ذریعے کفالت لوگ کتنے ہیں آپ نے جو ہے آپ کی غیر ملکی آمدن کتنی ہیں یہ پوچھنے میں برائی کیا تھی کیوں پارلیمنٹ نے نکالا میرا یہ بنیادی سوال تھا اور عدالت نے اس کی توسیق کی ہے میں ابراہیم مغل صاحب کی طرف آوں گا ابراہیم مغل صاحب سیم سوال آپ سے کہ یہ جو شکیں نکالی گئیں میں اس میں خصوصاً ذکر کر رہا ہوں مقدمات کے ریکارڈ کے اوپر غیر ملکی آمدن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں دوری شہریت اور پاسپورٹ اور کرزوں کے حوالے سے جو شکیں بھی وہ نکالی گئی تو اس سے تو وہ کہتے ہیں نا میلیفائیڈ انٹینشن نظر آتی ہے دیکھیں لفظ یہاں شورا کا بھی استعمال ہوا اور میرے چھوٹے بھائی آگا باکر صاحب نے ایک مثال دیجی کہ دورانی صاحب یہ ناصر دورانی صاحب جو تھے وہ بڑے ذہن والے اور پی ٹی آئی تھی افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آج سب سے زیارہ چوری صوبہ پشاور کے پی کے میں ہی ہو رہی ہے اگر ناصر دورانی صاحب اگر اتنے طاقتوار ہوتے تو کراچی اور صوبہ کے پی کے جو ہے سب سے زیارہ چوری بجلی کی وہاں ہے اور وہ پھر روک لیتے لہٰذا حقائق اس سے مختلف ہوتے ہیں ہم سینہ گزر لے کے چل پڑتے ہیں جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے کوئی چیز پاس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کا ٹاپک اور تھا لیکن مجھے یہ کلیر کرنے دے ذہن پر پریشر جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندو آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں آقائے دو جانا فرماتے ہیں صحابہ بھی بیٹھے ہیں کلمہ پڑھو نماز پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ گے پھر پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے واقعہ کا اللہ کی قسم میں واضح انہوں نے کہا جاؤ گے جنت میں چل پڑھا بدو کہ میں صرف یہی کام کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا دیکھ رو جنتی جانا رہا ہے بھائی یہ چھے کلمے پانچ کلمے چار کلمے یا یہ جو جو بات ہے دین کی انتہا تو کوئی نہیں ہے سر پھر آپ دین کی طرف لے گئے ہیں میرا سر نہیں آپ نے آپ دین آپ نے آپ دین کو خانی نہیں ہے میں نے اس کو بات کو پڑھا آپ نے جانا دین کو دین تو صرف اتنا ہے لہٰذا جو نقاب میں نے ذکر کیا بتائیے کہ وہ مالا فائد انٹشن شو کرتے ہیں پارلٹیشنز کی میں نہیں کرتا ہوں اور اب اس سے بعد آگے اگر آپ جائیں کہ شورا کا یا جو پارلیمنٹ کی میرا خیال ہے آپ پارلیمنٹ کی اس ریزولیشن کو دیکھیں اگر پارلیمنٹ قانون پاس نہیں کرتی تو ابراہیم مغلی صاحب سے بڑا نعرے مارنے والا ہوتا ہے قانون سازی کہاں ہے قانون سازی کہاں ہے اگر قانون کرتی ہے تو پھر کوٹس جو ہے وہ ابھی مجھے سامنے یہ بات نہیں آئی لیکن پارلیمنٹ نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ چور کو چوری مت پوچھو ڈاکو کو ڈاکوٹا مت پوچھو چورا نے کاؤزاد نامزدگی جو ہے وہ پیش کیا ہے اور اس کو پاس کیا اچھا ہاں میں اس کی ایکشریم میں چلی اس کے اوپر پیٹیشن درخواست دی گئی تھی تو یہ تو ہو چکا ہے لیکن اس کو لاہور ہائی کورٹ نے ریورٹ کیا ہے ناظرین ہمیں فون لائن پر جوائن کے میں سر آتا ہوں فون لائن پر جوائن کے کریم خواجہ صاحب پاکستان پیو بس پارٹی سینیٹر بھی رہے ہیں کریم خواجہ صاحب اور آئے گا آنے والے وقت میں جی کریم خواجہ صاحب آپ نے سن سکتے ہیں ہماری لائن جو ہے منقطع ہو گئی ہے میں یہ کہہ رہا تھا ناظرین یہی پاکستان تھا ایک قانون آیا کہ بھی یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا بعد میں وروائز کر دیا گیا پھر سندوں کے چک کرنے کی بات چل گی قوم سے تماشا نہ کرو بلے شاہ ایک جماعت نہیں پڑا ہوا تھا آج لوگ بلے شاہ پہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں آپ تعلیم اور چیز ہے علم ایک اور چیز کا نام ہے کاغذات نامزدگی میں وہ پوائنٹس غائب کرنا درست نہیں درست کاغذات نامزدگی میں صرف نہیں ہے پاکستان کا کوئی بھی بندہ نوکری لے پاکستان کی کوئی بھی امانت اتھے سمپی جائے پاکستان کا کوئی بھی پارلیمنٹن بنے بیمان ہو دوگلا ہو غلط کمائی کرتا ہو پیسے لوگوں کے مار جاتا ہو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ نمائندگی جی جائے یہ تو بڑی واضح سی بات ہے اگر کوٹ رہی ہے یاد دانی کرائی ہے ہم تو شور کر رہے ہیں کہ دوری شریعت والا بابو لوٹ کے اس کو ملک کو لے گیا سارا دن دفتر میں نردہ الڈی اے کا دی جی اور شان کو سارا دنے الڈی اے کا دی جی دفتر میں بیٹھ سا آج ہی ماہ شام کو کروڑا روپے کماتا ہے ڈالر امریکہ بیجیتا ہے ان کی دوری شریعت نہ ہو تو قوم کو تو کم از کمی نہ لوٹے یہ نہ لوٹے ناظرین ہم وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے واپسی پہ بات کو آگیں گے اور پنجاب کے اندر وزیر آلہ جو نگران وزیر آلہ ان کے نام پہ پاکستان تحریک انصاف کا یو ٹرن دبل ٹرپل یو ٹرن ہو گیا کیوں ہو رہا ہے اس کو پہ بات کریں گے ایک چھوڑے وقفے کے بعد وقفے سے واپسی پہ خوش آمدید ناظرین تحریک انصاف نے سب سے پہلے ناصر خوصہ پہ اگری کیا پھر ڈس اگری کیا پھر نام سامنے آریا مقبول یاکوب اظہار صاحب کا آیا پھر انہوں نے کہا نہیں آریا مقبول نہیں آیاز میر صاحب آگا پاکستان اتنی زیادہ تبدیلیاں پی ٹی آئی کے ڈسین میں اور اس کے اوپر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ دیکھیں سیاسی طور پر میچور نہیں ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے اتنے یوٹانز اور ان کے اندر بہت ازاد ہے کیا کہیں گے آپ اس کے باتے دیکھیں میں اور کسی اور جگہ پہ بھی کئی اوقات یہ بات کر چکا ہوں کہ اور ابھی وقفے میں بھی ہمارے ساتھی دوست ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ غالبن پانچ یا چھے پی ٹی آئیز جو ہیں وہ موجود ہیں اور کسی بڑے مطبر شخص جو ہیں جو پی ٹی آئی کے مطبر شخص ہیں ان کو جو وہ کوٹ کر رہے تھے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ پارٹیز میں آنے میں ایک وقت لگتا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے کسی وقت یہ کہا جائے کہ ایک جو مستند پولیٹیکل پارٹی ہے کیا اس کے انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہیں تو شاید ایک دو تین کے بعد جو ہے وہ آپ کو سوچنا پڑے کہ یار یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں بات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نہیں ہوتی ہے بات سنجیدگی کی ہوتی ہے میں برگینڈیر صاحب جو ہے ان کی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ ظاہرہ ایک آرگومنٹ ہوتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ آرگومنٹ کے اوپر ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ہو بات اصل میں اگر پارلیمنٹ یا پی ٹی آئی یا اس یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے اندر اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں جو ہیں اس کے اوپر ہم سنجیدگی نہیں دکھا سکتے تو آپ مجھے بتائیے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پالیسیز میں بیوروکریسی کے اوپر اپنا جو ڈومیننس ہے وہ کس طرح سے رکھ سکیں گی وہ کس طرح سے رکھ سکیں گی الٹی میٹلی الٹی میٹلی ہوتا یہ ہے کہ گورننس کا سب سے بڑا بات یہ ہوتی ہے کہ جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں وہ چونکہ خود اتنے جو ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے ہیں یا ان کے پاس سکلز نہیں ہوتی ہیں یا وہ ورک آٹ نہیں کرتے ہیں تو الٹی میٹلی وہ ویکیوم ایک پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایک فل اپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس سے بڑی بدقسمتی علمیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یو ٹرن کی بات کرتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ بات ہمیشہ یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایک یو ٹرن لیتے ہیں میں تو ویسے میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ نارملی جب یہ خاص طور پر پنجاب کا یو ٹرن ہوئے ہیں تو الٹی میٹلی کئی چیزیں جو ہیں بہت ساری ایسی جگہوں پر ڈسکس ہوتی ہیں جب آپ اوری طور پر کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے کہا کر دیا وہاں سے ایک بات آتی ہے الٹی میٹلی آپ جب اس کو ریوائز کرتے ہیں اور اس کو کسی نہ کس طرح سے بیک آٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جب آپ نے اس کے اوپر اگری کر لی ہے تو سنجیدگی تو یہ ہی ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کے اوپر سٹرن کرنا چاہیے اتنا کونسیڈنٹ ہے ابراہی مغل صاحب پروگرام سے شروع ہوئی کہہ رہے تھے میں بتاؤں گا پی ٹی آئی میں پڑھا ہے کتنے ہدھڑے بن گیا پھر میں وحید گل صاحب کی طرف بھی جانا چاہیے ناکھ صاحب کوئی دارہ ہو کوئی فرد ہو کوئی سیاسی جماعت ہو پرائر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنٹس ٹھیک ہے جب پرائر پلاننگ نہیں کی جاتے جسے ہم کہتے ہیں ہومورک جب ہومورک نہیں کیا جاتا تو پھر کبھی بیلٹ نہیں ڈالی جاتی کبھی جھوتا نہیں پینا جاتا کبھی جراب نہیں پینا جاتی آج جو آخری خبریں آ رہی ہیں اصل میں بڑی اچھی بات کی آگا باکر صاحب نے جب ایک مقت تھا کہ آج سے پانچ سال پہلے دیکھیں تو کسی حد تک یک سوئی تھی پی ٹی آئی میں جب یہ انہوں نے سیاسی فضلہ کٹھا کرنا شروع کر دیا تمام جماعتوں کا ریجیکٹر کے سمتا یا سیاسی بدماشیہ کٹھا کرنا شروع کر دیا تو اب ان کی جو چیز پی ٹی آئی میں آکے فضلہ بنے یا پہلے سے تھا نہیں نہیں پہلے سے تھا پی ٹی آئی نے تو کہا کہ وہ فضلہ یا سیاسی جو بدماشیہ وہ سارا ہم اکٹھا کرتے ہیں آج ناظرین پانچ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے شاہ ممود کریش صاحب بھاگ کے گئے ہیں دو بجے میٹنگ چھوڑ کے پی ٹی آئی شین شاہ ممود پی ٹی آئی ترین جہانگیر ترین پی ٹی آئی امران یا پی ٹی آئی جنون پی ٹی آئی خوصہ خوصہ صاحب بھی آگئے ہیں اور پی ٹی آئی گلالائی اور آپ یاد رکھیں یہ جو پی ٹی آئی پانچ بند ہی ہیں اس میں ترین صاحب چونکہ واضح کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور جو انویسٹمنٹ اور ترین صاحب اتنے ماشاءاللہ جدید انویسٹر ہیں ایک لاکھ رپیہ لگائیں تو ایک ارب رپیہ کماتے ہیں اور مافی کے ساتھ ترین صاحب آپ تو اتنے مطلب واضح ہیں کہ آپ اپنے والا سے محترم کو بھی عدالت میں کھینچ کے لے گئے تھے اپنے بھائی کو بھی عدالت میں کھینچ کے لے گئے تھے یہ امران خیہ ہے یہ شامود کیا جی کیا ہے آپ تو ان کو چنے چپوا دیں گے ساد رفیق ایسے کہتا رہا کہ لوئے کا چنے اسے تو نگران وزیر اعلیٰ کا اسی لئے نہیں آسکا کیونکہ بیچ میں پارٹی جو ہے وہ اس کی پور پلاننگ کی وہ انہیں پہلے پلاننگ پور نہیں پلاننگ پور نہیں پلاننگ پور نہیں اور جب پلاننگ نہیں ہوتی تھا بھرمزیمت ملتی ہے وحید گل صاحب آج صاحب عدالت نواز شیف صاحب نے کہا کہ الیکشن بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اور کچھ طاقتیں اسے کو ملتوی کروانا چاہ رہی ہیں ان سے ایک سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ نون لیک کو الیکشن کے لیے درخواستیں وصول نہیں ہو رہی اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا آپ اس کی کریں گے کنفرمیشن دیں گے یا اسے ڈینائی کریں گے درخواستیں وصول ہو رہی ہیں سنیں ابھی تک کوئی درخواستیں نہیں اس سوال کا جواب نواز شیف صاحب کیا دیتے کہ یہ ایک مذہب کا خیش سوال جو ہے وہ کسی نے کر دیا ہماری اطلاع کے مطابق تو کل تک جو ہے وہ تین ہزار سے زائد جو درخواستیں ہیں مارڈن ٹاؤن کے اندر جو ہے ٹکٹس تک فائنل کر رہے ہیں آپ کیا آخری تاریخ جو ہے ہمیں جمع جو ہے وہ ہو شکریہ مریفل صاحب آخری تاریخ نون لیکی کیا ہے ٹکٹس کا تو دیکھی ابھی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے اور ہارڈویجن کی سطح کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ کوئی ڈیڈلائن دی ہوگی کوئی ڈیڈلائن دی ہوگی کہ فلاہ تاریخ تک ٹکٹیں کنفرم کرنی ہے نہیں اس میں پہلا محلہ تو ابھی یہی ہے سہرے فیرست کے کل سے کاغذاتیں نامزدگی جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہونے ٹکٹس کا جو فیصلہ ہے وہ بعد میں ہوگا لیکن میں ایک بات کرتا چلو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آگیا اب باتوں کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوا ہے پارٹیوں کا جو جو دعوے کرتے تھے وہ آج عملی سیاست کا وقت آگیا ہے اور ہر صوبے یعنی پچپن دن کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بلکل ہر صوبے کی عوام اب یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے لیے اس کی حکومت نے کیا کیا ہے ریکھ گل صاحب ظلفقار خوصہ صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں شمولیت اختیار کے لیے پیٹی آگیا وہ تو پرانی دوست خوصہ صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں وہ تو دوست محمد خوصہ صاحب اور ان پر بھی ایک دوست خوصہ صاحب یہ پرانی بات ہے نئی بات کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہوگی بلکہ انہوں نے ناصر خوصہ صاحب کو نہیں لیا جو آپ پوچھا ہے پیٹی آئی سے تو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تا ناصر چنیوٹی کا کہا تھا یہ ناصر خوصہ کہاں گیا جو آگے بیٹے جو آگے جو آگے جو آگے موکل صاحب کی اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ یہ پیٹی آئی میں کوئی نہیں آ رہا بلکہ اپنی اپنی پیٹی آئی بنانے کے لیے آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے آج 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 ٹھیک ہے چلیں یہ تو بچپن دینے صرف آپ نے خود ہی کا فیصلہ ہو جائے گا میں نواز آگ سے میں آتا ہوں جی جی میں ایک بات بتاؤں ابھی آپ دیکھیں مجموعی اگر آپ تجزیہ دیکھیں تو اس وقت مون لیگ جو ہے وہ تو اپنے مقدمات کی وجہ سے ظاہرہ اپسٹ ہے اور اس طرح سے ارگنائزیشن میں پروگلمز اس کو ہوں گی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایمبریونک سٹیج میں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت حد تک لیکن صرف آج جو ناہیلی کیس کا فیصلہ کالا دم قرار پڑا ہے خواجہ آسف کا وہ بڑا خوش آئیں نوازی کے لیے خواجہ آسف نے بڑا شکر رکھا کیا آن دا ہول سیٹ بیک یہ ہے میں تو یہ بھی ابھی سوچتا یہ ہو میرا تجزیہ ذاتی تجزیہ سے ہو سکتا ہے کہ جو پیپلز جو مسلم لیک نون ہے وہ کچھ خاص طور پر فیڈریشن میں کچھ جگہوں پہ اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں موڈ میں آ رہی ہے فور ایکزمپل جو آخری دن جو ہے انہوں نے نوٹیفکیشن جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کا کیا ہے یہ شو کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپوزیشن موڈ کا ایک جو ہے ٹیکٹک ہوتا ہے اسی طرح سے جو اور انٹرنیشن پوسٹنگ ہوئی ہیں فیڈل نیول کے اوپر یہ اپوزیشن موڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل کی اپوزیشن کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ کل کی ہماری اپوزیشن آپ کے خلاف کیسی ہو ٹھیک ٹھیک ہو گیا سو ہاو ڈیو سی کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کی تیاری اور اس میں فوج کا کردار ہمیشہ اہم ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ فوج اپنی ذمہ داری میں الیکشنز کروائے سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ کتنے فری اینڈ فیر آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں جہاں تک پولٹیکل پارٹی کی سیچویشن ہے وہ تو میرے حال ہے تقریباً چار ہفتے بعد اور جہاں تک الیکشن ہے میرے خیال میں الیکشن جو ہے فیر ہونا چاہیے اور الیکشن کو الیکشن کمیشن کو ہی کروانا چاہیے فوج کی اس میں بہت زیادہ انوارمنٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس حد تک نہیں ہونی چاہیے جتنی پوسیبل ہے فوج کو اس میں بالکل جو ہے جتنی پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے اور جتنا پروونشل گورنمنٹ کو لارڈ آرڈر کے لیے ضرورت پڑتی ہے اتنا استعمال کرنا چاہیے فوج کو الیکشن میں بالکل انوارمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دیتا ہوں اگر میہ نواز شریف الیکشن سے ایک افتہ پہلے الیکشن کا بائیکارڈ کر دیتا ہے اور اس پہ جو بھی الزام لگاتے ہیں اور پورا الیکشن آپ فوج کو دے دیتے تو وہ سارا الزام فوج پہ چلا جائے گا اور اس چیز کو کبھی بھی یہ جو سیاسی زیادہ ایکٹیب بیٹھے ہوئے ہیں میہ نواز شریف کی جو پرسنلٹی ہے اور جو اس کا فگر ہے اس کو رول آؤٹ نہ کریں کیونکہ الیکشن کو سموت ہونے دیں لوگوں کو کنڈیوسیو انوارمنٹ پروائیڈ کریں ساری پارٹیز کو ہر پارٹیز کو ایکول چانس دیں اور اس میں ہاں اس میں سب سے جو رول ہے وہ ہے میڈیا کا اور میڈیا کے اخلاف بھی مجھے ایک بات کر لینے دیں کہ اس وقت میڈیا بھی جو ہے وہ نون کے اگیز تلا ہوا ہے یہ ریلائز نہیں کر رہا کہ یہ جو ہے یہ جب فرس یہ امیہ نواز شریف الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے بائی کارٹ کر دیتا ہے اس الیکشن کی کریڈیبیلیٹی کیا رہ جائے گی تو میڈیا تنکید تنکید جو ہے آپ سمجھتے تو اس کے لیے میڈیا اس کو اپنا سٹانس چین کر کے ایک پوزیٹیو سٹانس پوز کرنا چاہیے اس کو ری فریس کر دیں پوزیٹیو سٹانس اگر فیکشن فگرز رکھے جائیں جو آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سے آئے اور میڈیا اس کو پلیس ان کرے جس میں کرزوں کی حقیقت بتائیجے تو تنکید کرنا چھوڑ دیں دیکھیں ایک سیکشن سکھنگا کی پی پی مند آج میڈیا کو دے رہے ہیں آج میڈیا کو تین سو اٹھون آگ میڈیا چاہیے چاہیے اور چالیس سال کی پی کو چالیس سال کی پی کے والے چالیس سال یہ تین سو اٹھون جا ارب روپے کا سہود دیتے رہیں گے وہ صوبہ کے جو دین کے اطلاف کرید ہے سنیے میں ایک بات آج ربی آفری میں کہتا ہوں میڈیا پیڈیای کو حام کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ بتا کے کہ آرمی پیڈیا کے ساتھ ہیں اور یہ غلط ہے میڈیا کے ساتھ ہے صرف تسلی سے بات رہے ہیں صرف تسلی سے بات رہے ہیں میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک دھیلے کی کوئی کرپشن کسی قسم کی نہیں کی کرپشن کیا میں نے سوچا بھی نہیں لیکن مجھ جیسے بندے کو بھی آج نیب کے اندر جو ہے وہ چکر لگائے جا رہے ہیں اس لیے کہ میں ایک پلوٹیکل برگر ہوں اور میں ایک نواز شیف اور اپنے پارٹی سے لائن ہوں تو یہ یہ کیا مزاق ہے کیا نیب کو ہم نے مزاق بنا دیا ہے کیا ہے کہ کیا کر بھی آپ کا پروگرام میں شریک ہونے کے پارٹ کی گئے ناظرین کل کے پروگرام میں بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے اوپر بات کریں گے اور ایک موضوع آج ہم کور نہیں کر سکے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ آسٹیارٹی میئرز کا ذکر کیا جاتا ہے تو آسٹیارٹی میئرز پچھلے پانچ سالوں میں وفاق پہ اور باقی سوگوں میں کے پی کے ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو سندھ میں ہو اس میں آسٹیارٹی میئرز کے ہر ایک نے دعویٰ کیا ہم بجت کریں گے ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے کس حکومت ہے کتنے اخراجات کم کیے یہ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کھرا تھا اپنی بات میں اور کون نہیں تھا آج تک کہ لتنا ہی ڈاکٹر محمد علی حمزہ کو اجازت دیجئے خدافز